زیا کے سربراہ اجازالاک مرسط موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اجازالاک سب گرینڈ ڈائلوگ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے مساق جمہوریت یا مساق معیشت دیکھیں پہلی بات ہو مساق معیشت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ڈائلوگ ہونا چاہیے اس وقت ایک گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے لیکن اس کی بیسز کیا ہوں اس بیسز کو یہ سمجھ نہیں رہی کوئی بھی آج اس کے تھوڑا سا اشارہ دیا پریزیڈنڈ نے کہ آپ الیکشنز کو اناؤنس کریں جو کہ مین ہرڈل ہے بیچ میں اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں وہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ نومبر میں کروائیں ڈسمبر میں کروائیں آپ مارچ میں کہہ دیں کہ جی ہم الیکشنز کروائیں گے پھر بیٹھ کر آپ تیہ کریں چیزیں اگر آپ اسی طرح ڈائلوگ رکھیں گے تو پھر یہ جلسہ جلسہ کھیلتے کھیلتے کہیں دوسری طرف نہ نکل جائے گیم تو سب کا نقصان ہوگا کیا مولانا فضل الرحمن عاصف زرداری اور نواز شریف کے بغیر گرینڈ ڈائلوگ ممکن ہے سر ان سے رابطہ کون کرے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں بھی رابطہ کر سکتا ہوں پریزیڈنڈ کو میں نے کہا وہ رابطہ کر سکتے ہیں میری کسی سے سیاسی مخالفت نہیں ہے اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے بھی پاس جا سکتا ہوں آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی نہیں تو مارچ اپریل اچھے موسم میں جو الیکشنز ہیں وہ اناؤنس کرنے پڑیں گے کوشش یہ بھی تھی کہ نومبر سے پہلے پہلے ہو جائیں باتچی تب بھی چل رہی ہے ہو سکتا ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے تو یہ تو آپ دیکھیں گے کیسے اگلے دو ہفتے جو ہیں تین ہفتے جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس کے اندر آپ کو ایک سمت نظر آجائے گی ایک روخ نظر آجائے گا اور پھر اسی پہ چلیں گے سب بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں آپ کی چیئرمن تحریکی انصاف عمران خان سے ان ملاقاتوں کا مقصد کوئی پیغام دینا یا مشورہ دینا ہے دیکھیں کبھی پیغام کبھی مشورہ جو انہوں نے تقریر کی میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر سٹروپ کے لیے انہوں نے لاہور میں اور یہی بات میں انسسٹ کرتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کر حکومت میں آنا بہت مشکل ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سردوں کی محافظ ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو لڑائی ہے وہ سیاسی میدان میں ہونی چاہیے